بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج دن ہے جمعیرات کا اور تاریخ ہے 18 جون ایک اور بہران گزرا اور ایک اور بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ آج پرائیم نیسٹر عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے اس ریپورٹ میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور کس طرح سے گٹ جوڑ کر کے کچھ آئل کمپنیوں نے یہ بہران پیدا کرنے کی کوشش کی اور کس طرح سے پاکستانی عوام کو مجبور کیا گیا اور پیسہ لوٹا گیا کچھ کمپنیوں کی جانے سے اس کی تفصیلات آج پرائیم نیسٹر عمران خان کو پیش کر دی گئی ہیں انکوائری ریپورٹ میں کیا لکھا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو سب بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں کہا تھا وہ میں نے ایک ویلوگ بنایا پرائیم نیسٹر عمران خان کے اخراجات کی بچت والا تو اس میں تھا کہ یہ کوئی authentic information اس حوالے سے دی جائے یا کوئی documented کوئی proof جو ہے اس کا دیا جائے تو میں نے پرائیم نیسٹر آفیس سے رابطہ کر رہا تھا تو آج میرے پاس ایک exclusive document جو ہے وہ پرائیم نیسٹر آفیس کی طرف سے مل گیا ہے میں آپ کو تھوڑا comparison کر کے بتاؤں گا کہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے اور سابق دور حکومت میں کس کس طرح سے اخراجات ہوتے تھے اور کس طرح سے ان کو کم کیا گیا ہے تو یہ official document پرائیم نیسٹر آفیس سے جو ملا ہے میں آپ سے کچھ دے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن بات کر لیتے ہیں پیٹرولیوم مسنوات کے بہران سے متعلق جو آج تحقیقاتی report پیش کی گئی ہے اس کی ان چار صفات پر یہ مشتمل report ہے جس میں نو کمپنیوں کے گٹ جوڑ کا ذکر کیا گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا شوگر مافیا تھا اس میں بھی نو کے قریب یا دس کے قریب بلکہ نو ہی تھی نو شوگر ملوں نے کس طرح سے گٹ جوڑ کیا اور فیصلہ سازی پر وہ اثر انداز ہوتی تھی اپنی مرضی کے نرخ تہہ کیے جاتے تھے اور اپنی مرضی سے وہ حکومتی پولیسیوں کا رخ تبدیل کیا کرتی تھی اور اسی طرح اس معاملے میں یہ بھی ایک مافیا ہے پیٹرول مافیا جس نے اپنی مرضی سے پیٹرولیوم مسنوات کا زخیرہ جو ہے اس کو جمع کر لیا ایک جگہ پہ اور اس کے بعد انتظار کیا کہ آپ شورٹج جب ہو اور اس کے بعد جب اس کی پرائسز بڑھیں تو پھر اس کو مہنگے داموں بیچا جائے حالانکہ اس کے اوپر چار کروڑ روپے کا جرمانہ حکومت کر چکی ہے دو تین کمپنیوں کو چھے کمپنیوں کو اب آپ اندازہ لگائیں کہ چھے کمپنیوں کے لیے چار کروڑ روپیا کیا ہوگا وہ تو ایک دن میں انہوں نے اس سے ڈبل سے ٹرپل منافع جو ہے وہ کمالیا ہوگا تو غریب عوام کو ٹھیک ٹاک لوٹا گیا ہے اس سارے بہران کا فائدہ اٹھا کر اور جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق جان بوجھ کر پیٹرول سٹاک کیا گیا اور اس کی مارکٹ میں سپلائیز ہوتی اس کو محدود کر دیا گیا کچھ کمپنیوں نے مل کر اور جو اوگرہ کا ایک ادارہ ہے ریگولیٹر وہ بطور ریگولیٹر اس لیے ناکام رہا کہ وہ اس سارے معاملے میں انفورسمنٹ نہیں کرا سکا پیٹرول کی سپلائی بحال کرانے کے حوالے سے حالانکہ پیٹرولیم ڈویجن اور اوگرہ مل کر اگر چاہتے تو یہ فوری طور پر اس کی سپلائی جو ہے وہ بحال کرائی جا سکتی تھی اولدو کے کچھ سپلائی آرڈرز پہلے سے منسوخ کر دیا گئے تھے اس کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کا اتنا زخیرہ موجود تھا کہ یہ بہران پیدا نہیں ہو سکتا تھا اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے یہ تھوڑا سا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بہران ہمیشہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہی نہیں آتا مطلب ہر بہران میں حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہوتی کچھ حکومتی ادارے بھی اپنی ناہلی دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سارا خمیازہ اور ساری گالیاں جو ہے وہ حکومت وقت کو بھگتنا پڑ جاتی ہیں اب کچھ بہران ہیں جس میں حکومت کی براہراس ناہلی سامنے آتی ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں براہراس نام حکومت پر کریٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن جو پیٹرول کا بہران تھا یہ سرہ سر ادارہ جاتی ناہلی کی وجہ سے ہوا اور اس کا ملبہ پڑ گیا حکومت پر خیر اس کو ٹیکل کیا گیا حکومت کی گوڈویل تھی اچھی نیت تھی پیٹرول سستہ کر دیا لیکن یہ اچھی نیت حکومت کے گلے پڑ گئے کہ وہ معاملہ اس طرح سے عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکا اور کسی بندے نے اوگرہ کو نہیں کہا کہ اوگرہ نے غلط کیا یا کسی بندے نے نہیں کہا کہ پیٹرولیوم ڈویزن ہے ہر بندے نے کہا خان صاحب ہے کی کار دیتا تسی کچھ لوگوں نے کہا خان صاحب ان پیٹرول تسی ویر پہ اور سستہ گار دے وہ میل تریا نہیں ٹھیک ہے تو یہ معاملہ رہا اب کچھ جگہوں پہ اپنی بھی غلطیاں کتائیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں اب آپ اندازہ کریں دیکسا میتھاسون کیا وہ کیپسول ہیں مفید ثابت ہو رہا ہے اب ایک رات وہ خبر چلی رات و رات وہ میڈیسن جو ہے وہ تین سو روپے اس کی نارمل قیمتی پاکستان میں اچھا والا بھک رہا تھا رات و رات وہ تین سو سے چھل سو پہ پہنچا اگلے دن آٹھ سو پہ پہنچا اور اگلی رات گیارہ سو پہ بھی نہیں مل رہا اور شوٹیج اس کی شروع ہو گئی حکومت ہر دو منٹ بعد کوئی نہ کوئی نوٹفکیشن نکال دیا یا ادھر کریک ڈاؤن کریں زخیرہ نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں مطلب کچھ ذمہ داری ہم عوام کی بھی ہے کہ عام بھی ہر چیز جو نظر آتی بس اس کو سٹاک کرنا ہے زخیرہ کرنا ہے کچھ منافق اور ایسے شروع ہو جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے یہی چین پھر اوپر جاتی ہے کمپنیاں بڑا منافق کمانے کے چکر میں اور ملبہ سارا پہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا دیکھیں جی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اور کسی نے دو دن پہلے پوچڈ ڈالی دی کہ حکومت گیس سستی کرن لگی جائے تو لکڑا لاب لو مطلب کہ حکومت اگر کچھ اچھا بھی کرے گی گیس کی قیمت بھی سستی کر دے گی تب بھی لکڑیاں ڈونتے پھریں گے کیونکہ سستی کر دی تو ملنی نہیں ہے خیر یہ ایک سوسائٹی کا یا معاشرے کا ایک الگ پہلو ہے اس کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے تو قصہ مختصر یہ کہ انچاس صفات پر مشتمل اس ریپورٹ میں واضح بتایا گیا ہے کہ کمپنیوں نے مل کر زیادہ منافع کمانے کے چکر میں یہ ساری منصوبہ بندی کی اور اب اس کے جواب میں جو لکھا گیا ہے کون کون سی کمپنی ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں پھر پرائمیسٹر نے جھکا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہیسکول کمپنی ہے اس کے پاس اس کے سٹاک میں 30758 ٹن پیٹرول موجود تھا اٹک پیٹرولیم کے پاس اس کے سٹاک میں 2923 ٹن پیٹرول تھا ٹوٹل پارکو کے پاس 3786 اور شیل پاکستان کے پاس 4381 اور تاج گیسولین کے سٹاک میں 998 ٹن پیٹرول موجود تھا یہ اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے لیکن وہ موجود تھا لیکن کہاں پر تھا چھپا لیا گیا تھا اب پرائمیسٹر نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ یہ جتنا سٹاک اب ریکوور ہوگا جو زخیرہ کیا گیا تھا پیٹرول اس کو جبری طور پر مارکٹ میں لائے جائے مطلب اگر ان کا حق ہے اس پیٹرول پر تب بھی نہیں ہے تب بھی جتنا زخیرہ کیا گیا پیٹرول ہے اس کو فوری طور پر مارکٹ میں لائے جائے اور اس کو عوام تک پہنچا دیا جائے اور جو لوگ اس سارے معاملے میں ملوث تھے اس کو زخیرہ کرنے میں یا اس کی ہورڈنگ میں ان کے خلاف سخت کاروائی اب ہونے والی ہے میں آپ کو وہ ڈیڈ لائن کو نہیں دے رہا کہ دو دن میں ہو رہی ہے چار دن میں ہو رہی ہے یہ حکومتی معاملات ہیں کبھی کئی سے سٹے آرڈر مل جاتا ہے کبھی کئی سے سٹے آرڈر مل جاتا ہے لیکن جو کہا گیا جو احکمات دی گئے وہ یہ کہ جو اس میں براہراست ملوث اناثر ہیں جن افسران کی براہراست اس میں غفلت کی نشاندہ ہی ہوتی ہے اوگرہ میں سے ہو یا پیٹرولیوم ڈیویجن میں سے ہو ایک تو اسے گرفتار کیا جائے اور پھر جن پیٹرولیوم کمپنیوں نے یہ سارا معاملہ رچایا گٹ جوڑ کیا ان کے لائسنس منسوخی کی طرف اب حکومت جائے اور اس حوالے سے آج پرائم مل سر نے واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ عوام کو مطمئن کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ایکشن ہوا ہے اس معاملے میں تاکہ حکومت کو دوبارہ اس طرح کی سیچویشن فیس نہ کرنی پڑے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ ہر کمپنی کو ان رائٹنگ میں ان سے یہ لیا جائے کہ ان کے پاس اکیس دن کا پیٹرولیوم کا زخیرہ موجود ہوگا یہ لائسنس کمانین کے تحت ضروری ہے بسورت دیگر آپ لائسنس نہیں رکھ سکتے اگر آپ یہ کلیم کریں کہ آپ کے پاس محض پانچ یا چھ دن کا زخیرہ باقی تھا خیر اب بڑھتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف اس بارے میں جو اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ایکشن ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اور سیچویشن تھوڑی سی معمول کے مطابق آ رہی ہے آل دو کہ ابھی مکمل طور پر معمول پہ نہیں آئی اٹھارہ دن گزر چکے لیکن آئے ہوب کے آنے والے ٹائم میں مزید بہتر ہو جائے گی پرائم میسٹر آفیس سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے پرائم میسٹر کے اخراجات کس طرح سے کم کیے جا رہے ہیں اس کی کوئی افیشل دستہ ویز جو ہیں وہ فرام کی جائے ہیں تو وہ انہوں نے مجھے آج بھیجی ہیں تو میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ ایک کمپیریزن ہے آپ لوگ اپنی ٹیلویئن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم آسٹریٹی اور بجٹ کے نام سے جو ڈاکومنٹ ہے جو پرائم میسٹر عمران خان خود دیکھ چکے ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق دوہزار ستارہ اٹھارہ جب سابقہ گورنمنٹ تھی اور دوہزار انیس بیس جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے تو سب سے پہلے مین پاور کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ ملازم رکھے گئے تھے ہر کام کے لیے الگ ملازم ہر چیز کے لیے ایک الگ ملازم تو وہ تھوڑا کم کیا گیا پہلے سال میں کچھ کم کیے گئے ان کو مختلف اداروں میں بھیج دیا گیا نوکریوں سے برطرف نہیں کیا گیا لیکن مختلف اداروں میں بھیجا گیا جہاں پر ان کا اچھے سے استعمال ہو سکے اور اس کے بعد پھر دوسرے سال میں بھی یہ کچھ کم کیے گئے ہیں تو پہلے تین سو پینسٹھ تھے دوہزار سترہ اٹھارہ میں اور اب ہو گئے دو سو اسی اور یہ تقریباً پچاسی کے قریب افراد ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے یا کسی اور جگہ بھیجا گیا ہے اور چوبیس فیصد ان کی مد میں اخراجات کو بچایا گیا ہے اب آجاتے ہیں ٹرانسپورٹ کی طرف مختلف قسم کی گاڑیاں وہاں پر پرائم نیسٹر آفیس میں موجود تھی جن کا کوئی استعمال نہیں تھا اور باون کے قریب لگجری اور دوسری گاڑیاں جو تھیں وہ وہاں پر ہر وقت موجود رہتی تھی تو اس کو بھی ہر حد تک کم کیا گیا ہے کچھ کو نلام کر دیا گیا ہے اس کے پیسے قومی خزانے میں بھیجے گئے ہیں اور جو بہت ضرورت کی تھی گاڑیاں وہی رکھی گئے ہیں اور سولہ گاڑیاں اب رہ گئے ہیں پرائم نیسٹر آفیس میں یعنی چھتیس گاڑیاں ہٹا دی گئے ہیں اور اس طرح 68 فیصد کی اس معاملے میں بچت کی گئے ان کی مینٹیننس پیٹرول یہ سارے معاملات میں ادر ایکسپینسز میں کوئی بانوے کے قریب سرویسز تھی جو چھوٹی موٹی سرویسز تھی جو پرائم نیسٹر آفیس کو اوپر تھا اور عوام کا ٹیکس کا پیسہ اس کے اوپر جا رہا تھا تو وہ بھی ان میں سے جو بہت ضروری ضروری چیزیں کی وہ رکھ دی گئیں تو 43 اب سرویسز وہ استعمال کی جاری ہیں یعنی 49 سرویسز کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس طرح 53 فیصد اخراجات اس مد میں کم ہوا ہیں اس کے بعد ڈی جی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ڈی جیز کیا چیز ہیں یہ بھی اس میں بھی کچھ 14 پہلے تھے اور اب نہیں ہیں میں اس کے بارے میں پھر کبھی پوچھتوں گا لیکن گفٹس کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے بتایا گیا ہے کہ پرائیم ایسر عمران خان نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ سرکاری خزانے سے کوئی توفیت آئیف کا تبادلہ نہیں ہوگا پہلے ہوا کرتا تھا کوئی دے دیتے تھے فادر ٹوکن آف لوف کوئی ڈیلیگیٹ آیا اس کو توفیے دے دیئے کوئی قیمتی توفہ دے دیا تو پہلے جو تھے وہ چودہ توفے اس طرح کے قیمتی دیئے گئے تھے دوزار سترہ اٹھرہ میں اور پرائیم ایسر عمران خان کی جانب سے ایسا کسی قسم کا کوئی توفہ کسی کو نہیں ملا تو اس میں ہنڈڈ پرسنٹ بچت ہوئی ہے اس کے بعد کیش ایوارڈز ہیں اور کچھ ٹپس کی مد میں بھی دیئے جاتے تھے رقم آپ نے سنا ہوگا ممنون حسین پرائیم ایسر سابق جو تھے نواز شریف وہ دیا کرتے تھے کیش ایوارڈز اور ٹپس کی مد میں پچاس پچاس لاکھ not at once بٹ الگ الگ جب ان کا بل بنتا تھا تو پچاس سار لاکھ روپے تک یہ رقم پہنچ جاتی تھی تو یہ بھی پرائیم ایسر آفیس کے خزانے سے جاتی تھی لیکن اب جو ہے اس میں بھی ہنڈڈ پرسنٹ بچت کر دی گئی ہے اور کوئی پیسہ جو ہے وہ کیش ایوارڈ کی شکل میں یا توفے کے طور پر نہیں کسی کو دیا جا رہا تو ٹوٹل جو تھا وہ پانچ سو نو ملین روپیز پہرے دور میں خرش ہو رہے تھے اور پھر آسٹریٹی ڈرائیو کے تحت اس کو تین سو انتالیس ملین روپیز تک لائے گیا یعنی ایک سو ستر ملین کی بچت ہوئی اور یوں تین تیس پرسنٹ تک اخراجات کو کرٹیل کر دیا گیا تو اوورال ریڈکشن جو ہے وہ ایک سو ستر ملین روپیز کی ہے پرائم نیسٹر آفیس میں اور جو بجٹ انکریز اب کیا گیا ہے اس بجٹ کے لیے جو اب گزشتہ دنوں بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں پرائم نیسٹر آفیس کے لیے ایک روپیے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا یعنی زیرو انکریز ہے تو یہ بھی ایک گوڈ جیسر ہے اور کرنٹ جو اخراجات ہے اس وقت کے وہ صرف آپریشنل کاسٹ کے ہیں کوئی اضافی فیسیلٹیز جو ہیں وہ نہیں لی جاری صرف جو آپریشنل کاسٹ ہے پرائم نیسٹر آفیس کو چلانے کے لیے جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں صرف ان کی کاسٹ کو بیئر کیا جا رہا ہے تو یہ ہے کچھ سرکاری دستاویزات کے مطابق میں نے سوچا آپ سے شیئر کرلوں کچھ اچھی چیزیں ہیں آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور اور بھی کچھ چیزیں ہیں ڈیویلپمنٹ آہستہ آہستہ ہوں گی سیاسی معاملات کے حوالے سے کل بات کریں گے کچھ اہم میٹنگز پرائم نیسٹر نے بلا رکھی ہیں اختر منگل کے معاملے پر اور کچھ ایک دو اور اتحادیوں کے معاملات ہیں اس پر کل بات کریں گے ابھی تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ